ڈی لوگ فوٹیج کو سنیمیٹک لک دینا ہے اور وہ بھی کیپ کٹ سوفویر کے اوپر تو بھائیا صحیح ویڈیو پر آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے چینل کو تو سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا ڈی لوگ کیا فوٹیج ہوتی ہے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جس طریقے سے آپ سونی کے اوپر راو میں شوٹ کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے اس لاغ 10 بٹ کے اندر ہم نے ایک فوٹیج بنائی ہے ڈراؤن پر وہی فوٹیج جب ڈراؤن سے شوٹ ہوتی ہے ڈی جی آئے کے ڈراؤن سے شوٹ ہوتی ہے تو وہ ڈی لوگ کہلاتی ہے تو ہمارے پاس ہے جی ڈی جی آئے مینی فور پرو سے ریکارڈڈ ایک ڈی لوگ فوٹیج جو 10 بٹ کلر کے اوپر جو ہے وہ شوٹ کی گئی ہے راو فوٹیج ہے ہم چلتے ہیں کیاپ کٹ پر اور دیکھتے ہیں جی اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کر چلنا ہے یہ ہم نے ہمارے پاس کیاپ کٹ اوپن ہے تو سمپلی اس میں ڈراؤنڈ راپ کیا ہوئے ہم نے فوٹیج اور کہاں پر آنا ہے یہ آلڑی میں نے جو اپنی ویڈیو جیسے میں اس کو کلر گریڈ کرتا ہوں اس کے اندر میں نے بتایا ہوئے جس نے نہیں دیکھی اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا فوراں سے جائیں اور اس کو دیکھ لیں ہم نے ایڈجسٹمنٹ میں آنا ہے اس کے اوپر سمپل کلک کریں گے ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کو یہ ساری کلر کریکشن کی چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر مل جائیں گی تو ہم نے صرف اور صرف ایکسپوریر کنٹراسٹ ہائی لائٹ شیڈو وائٹس بلیک اور بریلینس انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کھیلنا ہے تو سمپلی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کریں گے ایکسپوریر دیکھیں بہت زیادہ ہے اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں تو یہ اور جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم کریں گے بہت زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنٹراسٹ اب کنٹراسٹ دیکھیں جی اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو یہ بہت ہو رہا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا آگے سٹیپ وائس چیزوں کو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وہ ایکوریسی کو دیکھیں گے ہائی لائٹس ہائی لائٹس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ لائٹ کم ہو رہی ہے اور اوپر کی طرف لے کر آ رہے ہیں تو اور زیادہ برائٹ ہو رہا ہے تو ابھی ہم ہائی لائٹ کو چھیڑتے نہیں ہیں ہم شیڈو کی طرف آتے ہیں اور شیڈو کو ہم نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈارک ڈارک ایمیج جو ہے نا وہ ہم نے create کرنا ہے cinematic look دینا ہے وائٹ کی طرف ہم آتے ہیں وائٹ کو ہم تھوڑا سا نیچے لے کر آتے ہیں یہاں پر اور شیڈو کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ذرا کم کرتے ہیں اب بلیک کی طرف آئیں گے بلیک کو پر لائیں گے تو وائٹ ہو جائے گا بلیک کو ہم نے بڑھانا ہے تاکہ تھوڑا بلیکش بلیکش look آئے بریلینس میں ہلکی سی اس کو لائٹ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ اوورال ہماری جو ایک footage تھی اس کا جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ ایک look آ گئی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم یہاں پر آ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں color correction ٹھیک ہے جی اب ہم grading کی طرف آئیں گے تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں اور exposure کو میں ایک step اور تھوڑا سا نیچے کروں گا contrast کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم بڑھاتے ہیں یہاں پر دیکھیں اور یہ جو لائنیں ہیں نا سڑک کے اوپر والی یہ لائنیں ہمیں اور بھی اچھے سے جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو بس ہے وہ اس طریقے سے red color میں نمائی نہیں ہو رہی تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم بہتر کریں گے highlights کو نا تھوڑا سا ہم بڑھاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس میں نا تھوڑی سی روشنی جو ہے نا وہ آ گئی ہے یہ ایک اچھا impact جو ہے وہ اس سے آتا ہے shadow کو تھوڑا سا اور چھیڑ کے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہی کافی ہے اچھا جی whites کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم کیا جا سکتا ہے اور جو brilliance ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلا جا سکتا ہے اچھا جی یہاں تک تو ہم نے اچھا کھیل لیا اس کے علاوہ آپ اس کی sharpness کو بڑھانا چاہیں clarity کو کچھ اور کرنا چاہیں تو وہ یہ نیچے when it effect لگانا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے یہاں پر اب ہم یہاں پر end پر آئیں گے curves کی طرف اور all پر آپ نے اس کو check mark کر لینا ہے simply ایک آپ کی upper side ہے ایک آپ کی lower side ہے یہاں پر آپ نے click کر لینا ہے اور click کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا adjust کریں گے دیکھیں فرق آ رہا ہے آپ کو صاف طور پر جو ہے نا وہ دکھائی دے رہا ہوگا اور اس کو اگر میں نیچے لاتا ہوں تو یہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں آئے 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 کیا color جو ہے نا وہ نکل کے آئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں red color بھی نمائع ہو رہا ہے اور وہ بھی بڑے اچھے سے لائنیں بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں دوبارہ ہم basic پہ آتے ہیں اور یہاں پر ہم exposure کو مزید تھوڑا کم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے اور تھوڑا سا ہم highlights کو بڑھانا چاہیں تو ہم بڑھا سکتے ہیں الکا پھلکا تو یہ ہے جی ہماری وہ footage جو ابھی ہم نے ڈی لاغ footage یعنی 10 bit raw کے اوپر جو shoot تھی وہ ہم نے cap cut کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو edit کیا ہے color grade کیا ہے اور color correction اس کی کی ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بس کا color کتنا اچھا لگ رہا ہے red گاڑیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں لائنیں اس کے درمیان میں بہت اچھی لگ رہی ہیں اور by the way یہ بارش کے بعد کا موسم تھا تو آپ نے اگر cinematic look کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے color grade کرنا ہے تو cap cut جیسے software کے اوپر بھی آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ٹپس ٹرکس کے لیے لازمی طور پر جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور آپ نے جو color grade کیا ہے اس حوالے سے جو مشکلہ درپیش آئی ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم پھر ویڈیو بنا سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازہ ٹیک کیئر جی الحافظ